بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ٹیک و دردو کی ایک اور نئی ویڈیو دوستو آمین کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے دوستو کل میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی ان دوستوں کے لیے جو اس وقت امان میں موجود تھے یعنی اب بھی امان میں موجود ہیں لیکن ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں وہ چاہے کسی بھی احترام کے ویزے ہوں اور امان حکومت والے نے ان کے لیے خوش قبری دی تھی کہ آپ کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی لاکڈونگ ختم نہیں ہوتا یا پھر دوسری صورتحال ختم نہیں ہوتی جب تک امان ائرپورٹ نہیں کھول دیتا یعنی انٹرنیشنل فلائٹین نہیں کھول دیتا تب تک وہ امان میں رہ سکتے ہیں اور ان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی جرمانہ پر نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں آج ایک نیوز دوسری بھی آئی ہے لیکن یہ نیوز فیلحال کنفرم نہیں ہے اور کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو لوگ اس وقت پاکستان انڈیا اور بنگرہ دش میں موجود ہیں اور ان کے پاس امان کے ویزے ہیں یعنی امان کا ریسڈنٹ کارٹ موجود ہے اور وہ چھوٹی گزارنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں گئے تھے لیکن جیسے ہی انٹرنیشنل فلائٹیں بند کی تھی امان نے تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں سٹک ہو کر رہ گئے تو اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی نیوز آئی ہے ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دینوں تک ہو سکتا ہے آنے والے چند دینوں تک امان کی پلیس ایک آن لائن سروس شروع کرے ویب اپلیکیشن شروع کرے ویب پر آپ کو آن لائن ریکویسٹ سینڈ کرنی پڑے گی ہماری چھوٹی ایکسپائر ہو رہی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ امان کی چھوٹی چھے مہینے کی ہوتی ہے اور جو دوست بھی اس وقت پاکستان انڈیا بنگردش میں پھنسے ہوئے ہیں لوک ہو کر رہ گئے ہیں یہ لوکڈون کے دوران اور فلائٹیں بند ہونے کے دوران تو ان کے لیے امان پلیس ایک اچھی خبر لے کر آ رہی ہے اور ان کے لیے ایک آن لائن سسٹم شروع کرے گی یہ فلحال کنفرم نیوز نہیں ہے یہ آپ کے لیے تھوڑی سی 50% آپ اس کو خوشی کی خبر کہہ لیں آپ کے لیے بس انشاءاللہ آنے ہی والی ہے فل خوشی کی خبر وہ جیسے ہی وہ کوئی سسٹم آن لائن سسٹم شروع کرے گی تو تب آپ کو اس ویب پر جانا ہے اور وہاں پر اپنا ویریفکیشن کروانا ہے وہ آپ کا بطاکہ کا نمبر مانگے یا آپ کا پاسپورٹ کا نمبر مانگے تب وہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے آپ کا ویزا ایکسٹین کر دے گی یعنی کچھ دن آپ کو ٹائم فریم مل جائے گا جب یہ سیچویشن امان پاکستان انڈیا بنگلدش میں جیسے ہی یہ سب کی فلائٹنگ کھلے گی تو آپ واپس دوبارہ امان جا سکیں گے یہ ان افراد کے لیے ہے جو اس وقت پاکستان انڈیا بنگلدش میں چھوٹی گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹی سے خوشی کی خبر تھی آپ لوگوں کے لیے لیکن جیسے ہی اس کی فل ڈیٹیل جیسے ہی وہ ویب لانچ کریں گے یا کوئی پیچ بتائیں گے تو میں آپ کے ساتھ تفصیلی ویڈیو بنا کر بھی شیئر کروں گا تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ